وَلَا يَتَكَلَّم بِكَلَامِ النَّاسِ لِلِلْحَاجِ انقطع حتى عن کلام الناس اور قضاء حاجت کرتے وقت کسی سے بات نہ کرے حتیٰ کہ عام چیزیں بھی نہ بات کرے کسی سے وَيَحْرُمْ عَلَيْهَ ذِكْرَ اللَّهِ اور اللہ کا ذکر اس وقت قضاء حاجت کے وقت کرنا حرام ہے يُقَدِّمَ الرِّجْلَ الْيُسْرَ عند الدخول وَالْلِيُمْنَ عند الخروج جب حمام میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بایاں پیر داخل کریں اور جب نکلیں تب دایاں پیر نکلیں وَإِذَا عَرَادَ الدخول قال وَجَبْ داخل ہوں حمام میں قبل أن يدخل تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں يقول بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ النِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِسِ وَإِذَا خَرَجْ یہ داخل ہوتے وقت ہے کہ دعا پڑے بسم اللہ اللہ ماینی عوض بکا من الخبس والخبائس اور جب نکلے تو کہے غفرانا لابد ان يختار مکانا للبول مکان رخو یعنی ليس بمکان صلب حتى لا رتد علی رشاش البول جب پشاف کرتے ہیں ایسے جگہ کا اختیار کرے کہ زمین جو ہے نرم ہو اگر سخت نہ ہو کہ اس کی چھیتیں تمہاری اوپر آکے پڑ جائیں اور نہ ہی قبلے کی طرف اگلے اگلے حصہ کریں یا پچھا حصہ دونوں طرف جو ہے قبلے کی طرف کریں اور نہ ہی اسے پورا پچھنا کریں اور نہ ہی اپنے شرمگاہ کو داہلے ہاتھ پر چھوئیں نعم ایضا اذا لم یجد اللہ مکان صلبا یدنو من الارض حتى لا تدع علی رشاش لیکن اگر نرم زمین نہ پائیں سخت ہی زمین ساری جگہ ہو تو زمین سے بلکل قریب ہو کر کہ ہی قضائے حجت کریں تاکہ یہ سب اس کی چھیتیں نہ پڑے ایسے جگہ پہ اپنی حجت کو پوری نہ کریں یعنی پیشاک پاک کھانا نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتا ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہی دونا ہو المساجد اماکن استضل فيها الناس اجتمع فيها الناس في الطرقات مسجد میں جگہ پہ لوگ سایہ لیتے ہو یا کسی راستے میں تمام چیزوں سے بچتا رہے یا حرم علیہ انہی بول فی الماء الراکد الدائم اللذی لا یجری اور کسی جو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کریں نعم ایدہ و یصحن یبول قائما بشرطی و اللہ كان البول لا یجوز قائما کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے صرف دو شرطوں کی بنا پر نعم الاول ان یا امن اللہ تنکشف العوض پہلا شرط یہ ہے کہ اسے اتمنان ہو کہ اس کا شرمگاہ نہیں کھلے گا اور اس سے بھی اسے خطرانہ ہو کہ اس کے پیشاب کی چھیتیں اس کے اوپر پڑیں گے نعم ایدہ انتہا من البول والغائق لابد ان یق ینظف المکان اور پیشاب پیخانہ کر لینے کے بعد ضروری ہے کہ اس جگہ کو ساف کریں ینظف المکان اما باستعمال الماء او الحجارة و مثل الحجارة المنادین او الاخشاب او الخرط ساف کرنے کے لئے دو طریقے ہیں یا تو پانی سے اس کو ساف کریں یا اگر پانی نہیں ملتا ہے یا پانی تو پتھر سے استعمال کریں یا جو ہے دستی سے یا کوئی جو ہے لکڑی اگرہ سے جو پیشاب کی چھو جذب کر سکے یا صحن یجمع بینہوما و یا صحن یقتصر علا واحد منہوما اور درست ہے کہ پانی اور پتھر دونوں استعمال کر سکتے ہیں یا چاہے تو پتھر ہی استعمال کریں یا کپڑا ہی استعمال کریں یا چاہے تو پانی الگ الگ دونوں طرح سے جائز ہے استعمال الماء واضح لا اشکال فيه پانی کا استعمال تو سب کو معلوم ہے کیسے کیا جاتا ہے واضح ہے استعمال المنادین او الحجاب یشترط فيه امو اور اگر کسی کو دستی سے یا جو ہے پتھر سے ساف کرنا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں ان تکون طاہرہ لا نجیسہ جس سے آپ اپنے پشاب اور پیخانے کے جگر کو ساف کرتے ہیں اس کو پاک ہونا ضروری ہے غیر محترمہ یعنی مثلا المصاحف کتب العلم لا یمکن جسے آپ ساف کریں وہ محترم نہ ہو کوئی ایسی ذکر کی چیزیں نہ لکھی ہو قرآن کی ورکے نہ ہو یا کوئی بھی علم کی باتیں اس چیز میں نہ لکھی ہو وکذالک لا امکن ان تکون طعام لا للانس ولا للجن ولا لطعام الانس ولا لطعام الجن دواب کسی ایسی چیز سے اسے صاف نہ کریں جو انسانوں کے کھانے کے لئے یا جانوروں کے کھالے یا جن کی کھانے کے لئے یا جانوروں کے کھانے کے لئے وکذالک دواب الانس و دواب الجن لا صح الطعام اللذی يقول لدواب الانس و دواب الجن چاہے اسی طرح سے جو ہے جن کے جو جانور کھاتے ہیں یا ہمارے جو جانور کھاتے ہیں اس سے بھی اس چیز کا ساخنہ کریں